بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستان امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہے کتیس جولائی سان دوزار چوبیس اور دن ہے بودھ کا دوستان جیسے کہ آپ کے ساتھ نیوز شیئر کی تھی کہ تیس جولائی سان دوزار چوبیس اور بروز منگل سے لے کر دو اگست دو ہزار چوبیس بروز جمعہ تک جو ہے امان کے اندرے کے لوپ ریشر بادلوں اور بارشوں کا جس جو سسٹم ہے وہ افیکٹ کرے گا تو اسی حوالے سے اب سے کچھ ٹائم پہلے جو ہے ام امان کے جو محکمہ موسمیات ہیں ان کی طرف سے ایک اپڈیٹ شیئر کی گئی ہے ایک پکچر شیئر کی گئی ہے اور اس پکچر کے مطابق جو ہے وہ امان کے مختلف حصوں میں بارش کے چانس بتایا گیا ہے سب سے پہلے بات کریں تو دفارگ ونڈرٹ میں جو پہاڑی علاقے ہیں جو سالی ہیں وہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو ہلکی پھلکے بادل ہیں وہ ہو سکتے ہیں اور بارش اور جو ہلکی پھلکی بودھا بندی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ نمبر دو پر جو منشین علاقے کیے گئے ہیں وہ ہیں جی مسکت گو انڈرٹ کے کچھ حصے اس کے بعد میں اس کے بعد میں ہے جی الشرقیہ کے کچھ جو حصے بتایا گئے ہیں الوسطہ کے بتایا گئے ہیں اور کہیں کہیں ان میں بادل ہو سکتے ہیں اور بارش کے چانس جو ہیں وہ بھی بتایا گئے ہیں اور ساتھ میں جو ریبین سی ہے اس کے اوپر بھی بادلوں کے چانس جو ہیں وہ بتایا گئے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی جو کھلے علاقے ہیں جو ریگستانی علاقے ہیں کھلے علاقے ہیں وہاں پر تیز ہوا کے ساتھ ہوا کے اندر جو مٹی دول وغیرہ جو ہے وہ بھی شامل ہو سکتی ہے اس کے بارے میں بھی خبردار کیا گیا ہے جو دیکھنی کی طاقت ہے وہ بھی کم ہو سکتی ہے اگر بات کریں اس وقت تو اس وقت بھی جو کافی زیادہ باہر جو ہوا ہے وہ چل رہی ہے اور اتنی زیادہ ہے اور اس ساتھ میں مٹی جو ہے وہ بھی کافی ہوا کے اندر شامل ہے تو تھوڑی سے میں آپ کو آواز جو ہے وہ سناتا ہوں باہر کی کہ اس وقت باہر کیا چل رہا ہے باہر دیکھیں اتنی تیز ہوا ہے اب تھوڑی سے جو ہے وہ رکھ چکی ہے باقی اتنی زیادہ تیز ہوا ہے کہ کام کرنا بھی جو باہر ہے وہ بھی مشکل ہے ہوا کے ساتھ میں مٹی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے تو بہت زیادہ اپنے بھی خیال رکھی گا آپ کے ساتھ جو اٹھے ہیں جو ان کا لازمی خیال رکھی گا خاص کا ڈرائیور ہے دراجہ ہے وہ خاص خیال رکھی گا کیونکہ ڈرائیور کرتے وقت جو ہے وہ روڈ کے اوپر یا پیر آگے پیچھے جو ہے آبا کے ساتھ مٹی جو ہے وہ شامل ہو سکتی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ